انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جیسا وچار کرتا ہے اس کے جیون میں بھی ویسا ویسا ہی پرگٹ اور اجاگر ہونے لگتا ہے یدی ہم پھولوں کے بارے میں سوچیں گے پھولوں کو یاد کریں گے تو ہمارے دل میں بھی پھول ساکار ہونے لگیں گے یدی ہم چاند تارے ستاروں کو یاد کریں گے تو ہماری آنکھوں میں ہمارے جیون میں وہی تتو ساکار ہونے لگیں گے مہا پروشوں کو یاد کریں گے تو ہمارے جیون میں بھی مہا پروشوں کا تتو مہا پروشوں کا ویقترت اور ان کے صدگن اجاگر ہونے شروع ہو جائیں گے یعنی یدی کوئی انسان اندکار کے بارے میں سوچے گا تو جیون میں اندکار اجاگر ہوگا اور اگر پرکاش کے بارے میں سوچے گا تو جیون میں پرکاش اجاگر ہوگا جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے جن لوگوں کے بارے میں ویچار کریں گے کم یا زیادہ ہمارے جیون پر ان کا پربھاو اوشمیو آئے گا آج یدی کوئی ویقتی ویوے کا نند کی کوئی کتاب پڑھے گا تو اس کے دل میں تمنا جگے گی کہ میں بھی ویوے کا نند کی طرح سارے ویشوں میں جاؤں اور اپنی بھارتیہ سنسکرتی کا پرچار پرسار کروں ایسے ہی یدی کوئی ویقتی مہاویر کے چریتر کو پڑھے گا تو دل کرے گا میں بھی مہاویر کی طرح تپ اور تیاغ کر کے کیولیہ کا مالک بنوں یدی کوئی بدھ کو پڑھے گا یا گاندھی کو پڑھے گا تو ان کی آتما کتھا کو پڑھ کر اسے بھی اپنے جیون میں ستھے کے پریوک کرنے کی پریرنا جگے کی ہجاروں ورشوں کے بعد بھی ہم مہاویر اور بدھ جیسے لوگوں سے پارشوناتھ اور نیمیناتھ جیسے لوگوں سے اپنے جیون کی پریرنا لیتے ہیں تو وضع یہی ہے کہ ہم لوگ ان کے چریتر کو پڑھ کر اپنے چارتر کا نرمان کر سکے مہا پروشوں کے چریتر کو پڑھ کر اپنے چارتر کا نرمان کر سکے یدی انسان کو ٹھوکر لگ جائے کسی بھی مہا پروشیاں ان کے وچن کی پریرنا مل جائے تو مہا پروشوں کا ایک وچن بھی ہماری زندگی بدل سکتا ہے مہا پروشوں کی جیون کی ایک کہانی ایک گھٹنا بھی ہمیں جیون کی نئی روشنی دے سکتی ہے انسان کا ایک مت بھی ستہ کا پریورتن کر سکتا ہے آکاش میں دکھائی دینے والا ایک اکیلا دروتارہ بھی ہزاروں ہزار ناویکوں کو راستہ دکھا سکتا ہے ایک لوٹری بھی انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے سارتھک دشاں میں اٹھایا گیا ایک قدم بھی انسان کو منزل اپلبد کروا سکتا ہے اور مہا پروشوں کی جیون کی ایک گھٹنا یا ان کا ایک وچن بھی ہماری زندگی کو دھنیا اور سارتھک کر سکتا ہے بات اگر دل کے لگ جائے تو دل کے لگ جائے دل کے اس پر سے ہو جائے تو دل کے لگتے ہی پھر دل دل نہیں رہتا یہ دل بھی تب بھگوان کے رہنے کا دیوالے بن جایا کرتا ہے بار بار ہم لوگ مہا پروشوں کے جیون ورطانت کو ان کے جیون کی گھٹناوں کو اس لیے لے لیتے ہیں تاکہ پھر سے ہمارے سامنے چار دیپک جل سکیں اور ہم لوگ ان دیوں کی روشنی میں اپنی جیون کے نرمان کے لیے اپنی جیون کے آدھیات میں کلیان کے لیے کچھ اور بھی آگے بڑھ سکیں کہتے ہیں سوری پور نگر میں راجہ سمدر ویجائی جی راجی کرتے تھے ان کی پتنی کا نام تھا شیوہ راجہ کی چار سنتانے تھی ایک کا نام تھا ارشت نیمی دوسرے کا نام تھا ستی نیمی تیسرے کا نام تھا رت نیمی اور چوتھے کا نام تھا درد نیمی درد نیمی ہم لوگ جنہیں کی بھگوان ارشت نیمی کے نام سے جانتے ہیں یہ وہی ارشت نیمی ہیں اور ان کے تین بھائی اور تھے بھگوان شریف کرشنا کا نام بھی ہم سبھی لوگ بھلی بھانتی جانتے ہیں بھگوان شریف کرشنا سمدر ویجے کے بھتیجے تھے ارثات ارشت نیمی کے چچیرے بھائی سمدر ویجے کے سب سے چھوٹے بھائی تھے وسودیو اور انہی کی دو سنتان تھیں ایک کا نام تھا بھلرام اور دوسرے کا نام تھا کرشنا کیشاو یہ بڑی مہتوکی بات ہے کہ ایک ہی کل میں دو ایسے مہا پروش پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے تو جین دھرم پر راج کیا اور دوسرے نے سنتان دھرم پر اپنا سامراج استحابت کیا حالانکہ جو لوگ آپس میں دوری پالتے ہیں وہ لوگ نہ سمجھی ہی کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کرشنا کوئی اور ہے اور ارشت نیمی کوئی اور ہے حقیقت یہ ہے یہ دونوں ایک ہی بگیچے کے دو فول ہے ایک ہی مالی کے دوارہ بوئے گئے دو الگ الگ بیج ہیں کہتے ہیں کہ جب ارشت نیمی یوہ اوستہ کو اپلپد ہوئے تو کیشو کی پریرنہ سے ارشت نیمی کا ویوہ راجہ اگرسین کی پتری راجل کے ساتھ نردھارت ہوا تھا اور ہم سبھی لوگ پریلتھ اپنے سارتھی کو سنکیت دیتا ہے پشووں کا بڑا اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پشو اپنے دل کی دعائیں دیتے دیتے وہاں وہاں نکل جاتے ہیں جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں ان کو آزادی مل جاتی ہے اور نیمی گرنار پروت کی طرف اپنے قدم بڑھا دیتے ہیں ارشت نیمی کے ساتھ یہ مہند گھٹنا گھٹت ہوتی ہے اور تب وہ تو چلے جاتے ہیں جنگلوں میں گرنار پروت کی پک ڈنڈیوں پر اور وہاں جا کر کہ وہ تفسیہ کرنے لگتے ہیں سادھنا کرنے لگتے ہیں اور جب تپ سیم آراد سادھنا کرتے ہوئے انہیں کیول گھان پرابط ہو جاتا ہے تو ادھر دوسری گھٹنا گھٹتی ہے کہ جب ان کی پتنی راجل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پتی نے اتنا مہند تیاغ کیا ہے اور تیاغ کا یگ سمپادت کرتے ہوئے وہ گرنار پروت کی طرف چلے گئے تو وہ بھی اپنی طرف سے یہ سنکل پکڑ لیتی ہے کہ میں بھی اپنے پتی کے پد چنہوں کا انسرن کروں گے اور میں سویم بھی نیمی نات کی پتنی بھلی نہ بن پائی پر میں ان کی ششیہ اوش بن گے گھر والے خوب سمجھاتے ہیں کہ ہم تمہارا دوسرا ویوہ کروا دیں لیکن راجل اڑک رہتی ہے کہ وہ تو پرورجیہ ہی اب دھارن کرے گی ادھر بات یہ بنتی ہے کہ جب رت نیمی کو پتا چلتا ہے کہ ان کا بڑا بھائی تو دکشہ دھارن کر سادھنا میں لگ گیا تو رت نیمی راجل کے پاس اپنا یہ سندیش پہنچاتے ہیں کہ اگر میرے بڑے بھائی تم کو تیاغ کر کے چلے گئے تو راجل میں تم سے ویوہ کرنے کو تیار ہوں پر راجل کسی بھی ستھتی میں سویکار نہیں کرتی اور تب راجل کے دوارہ سویکار نہ کیے جانے پر رت نیمی ایسا ورکت ہو جاتا ہے دوسرے بنتی ہیں رت نیمی سنت اور تیسری بنتی ہے راجل سنت گھٹنا اب گھٹت ہوتی ہے ایک گھٹنا تو وہ گھٹنا تھی جس میں پشووں کی چتکار نے عرشت نیمی کے دل کو بدلا اب دوسری گھٹنا اور گھٹت ہوتی ہے راجل روانہ ہوتی ہے اپنے راج میلوں سے گرنار پروت کی طرف جانے کے لیے رائی و تک پروت کی اور روانہ ہوتی ہے کہ بیچ میں تیج بارش آنے لگتی ہے آندھی چلنے لگتی ہے اولے گرنے لگتے ہیں تو سادھوی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاس میں ہی کوئی گفہ دکھائی دیتی ہے اس میں میں اریشت نیمی کے پاس پہنچوں گی یہ گریمہ پون نہیں ہوگا تو یہ سوچ کر وہ اپنے کپڑے اتار لیتی ہے نچوڑتی ہے اور انہیں سکھانے لگتی ہے اتنی میں ہی تیج بزلی گرزتی ہے اور بزلی کی گرزنا میں اندر میں جس گفہ میں وہ راجی مطی گستی ہے اسی گفہ میں رتھ نیمی سادھنا کر رہا ہوتا ہے دھیان کر رہا ہوتا ہے تو پاؤں کی آہڑ سے اس کا دھیان تو ویسے بھی بھنگ ہو جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے اندر تو ساودھان ہو جاتا کی کون آیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی ناری اندر آئی ہے اور اس کے نروستر شریر کو دیکھتا ہے تو دیکھے گئے اس درش کو رتھ نیمی حضم نہیں کر پاتا اور رتھ نیمی کا دماغ اس کا من اس کا دل کالا ہو جاتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے قریب آتا ہے ایک بار پھر بزلی گرستی ہے تو دیکھ کر چونک جاتا ہے تو یہ راجی مطی ہی ہے تو راجل آئی ہے یہ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ پھرنے کا انرود کرتا ہے اور انرود کرتے ہوئے کہتا ہے راجی مطی چلو اچھا ہوا تم آگئی